ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو پاکستانی بوائیز ریاکشنز منگو آپ کا دوست حریص تو کیسے ہیں سب لوگ آئیز خوب کے آپ سب اچھے ہوں گے حریصے ہوں گے مزے میں ہوں گے اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ تو گائیز ابھی میرے پاس ایک بڑی نیوز والی ویڈیو آگئی ہے ایک بڑی خبر آگئی ہے انڈیا وارس سے ٹھیک ہے خبر یہ ہے کہ انڈیا ٹو سون وارک تھرڈ ائر کرافٹ کیریئر ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے پاس پہلے دو مطلب کے ائر کرافٹ کیریئرز ہیں ٹھیک ہے یہ مجھے بھی پتا ہے میں نے ان پر ویڈیوز بھی بنائی ہے ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے انڈیا جو ہے بارس جو ہے وہ تیسرا ائر کرافٹ کیریئر بنانے جا رہا ہے بہت جلدی ٹھیک ہے تو وکرم آئی این ایس وکرم دتیا جو ہے اور ایک جو ہے آئی این ایس وکرانت ہے ٹھیک ہے تو یہ دو جو آئی ائر کرافٹ کیریئرز ہیں یہ مطلب کے ریشیا اور انڈیا نے مل کے بنائے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو اب تیسرا آئی ائر کرافٹ کیریئر ہے آئی یہ کیسا ہوگا یہ انڈیا خود بنائے گا آئی اور یہ اس کی مطلب کپیسٹی کتنی ہوں گی آئی جتنی بھی انفرمیشن ہے جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں آئی اس ویڈیو کی آئی اس کے حوالے سے مطلب کے یہ جو تھرڈ ائر کرافٹ کیریئر جو بھارت انڈیا بنانے جا رہا ہے یہ بھئی فیوچر میں انڈیا کے پاس ہوگا اور یہ کیسا ائر کرافٹ کیریئر ہوگا ٹھیک ہے تو انڈی پلس نیوز چینل کا ویڈیو ہے چینل کا ویڈیو کے لنک آپ کو میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو اس وقت کی بہت بڑی قبر آ رہی ہے ڈیفنس کے شیطر سے بھارت کے رکشہ منتری رانہ سنگھ آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ دیش تیسرے ائر کرافٹ کیریئر کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہے اور بہت جلد بھارت دیش کے اندر آنے والے فیوچر کے اندر پانچ سے چھے ائر کرافٹ کیریئر ہوں گے تاکہ دیش کی سیماوں کی سرکشہ ہم اچھے طریقے سے کر سکیں دوستو دنیا کے اندر ائر کرافٹ کیریئر ایک بہت بڑی سنگھیا کے اندر ہیں اور گنے چونے دیش ہیں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے صرف گہرہ دیش ہے جن کے پاس ائر کرافٹ کیریئر ہے بات کی جائے تو امریکہ کے پاس سب سے زیادہ ائر کرافٹ کیریئر ہیں جن کے اندر گہرہ ائر کرافٹ کیریئر مانے جاتے ہیں دوسرے نمبر پر دوستو ہے چائنا جس کے پاس تین ہیں اور پھر انڈیا اٹلی جاپان اور یوکے ائر کرافٹ کیریئر کی اور جا سکتے ہیں دوستو آپ کو گئے ائر کرافٹ کیریئر دیکھتا کیسے ہے سب سے پہلے تو آپ کے سامنے تصویریں چل رہی ہیں ائر کرافٹ کیریئر کی ائر کرافٹ کیریئر نام سے ہی کلیر ہو رہا ہے جس کے اوپر ائر کرافٹ آ سکتے ہیں دنیا کے اندر الگ الگ سائج کے ائر کرافٹ کیریئر موجود ہوتے ہیں جن کے اوپر چالیس تو کبھی ساٹھ تو کبھی ان ائرکافٹ کیریئروں پر ہیلیگوپٹر بھی تینات کیے جاتے ہیں امریکہ کا ائرکافٹ کیریئر کا جو بیڑا ہے بہت بڑا ہے اور امریکہ کے ائرکافٹ کیریئر کے بیڑے کی ایک تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو تو یعنی کہ امریکہ پورا لاو لشکر لے کر چلتا ہے اور اسی لاو لشکر کے کارنی دوستو دنیا کے اندر شانتی ہے اور جو است ویست کرنے والی ایک دیش ہیں ان کے ایک لگام لگا کر رکھتا ہے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ سعودی عربیہ اور پورے دنیا کا ٹریڈ اچھے طریقے سے سچارو طریقے سے چلے اس کو لے کر یہ ائرکافٹ کیریئر کا جو بیڑا ہے کام کرتا ہے حالانکہ امریکہ اکیلا ہی اس کے اندر کوئی رول پلے نہیں کرتا ہے سارے دنیا کی جو نیویز ہیں وہ اس کے اندر رول پلے کرتی ہیں تاکہ دنیا کے ٹریڈ کو ایک بیٹر کیا جا سکے یہی کارنہ ہے کہ اس سے آپ کو ایک کلائٹی آئی ہوگی کہ یہاں پر ایک دوسرے دیشوں کی ایک سیکیورٹی کو لے کر تو ائرکافٹ کیریئر بنائی جاتے ہیں دنیا کے اندر ٹریڈ کو سیکیور کرنے کے لیے بھی ائرکافٹ کیریئر بنائی جاتے ہیں کیونکہ آپ سوچ کر دیکھئے بھارت اور چائنہ کا سمان اگر جائے اور اس سمان کے اوپر اٹیک ہو جائے اور وہ دیش اپنے سمان کو ڈیفینڈ بھی نہ کر سکے تو دوستو دنیا کے اندر خادے سنکٹ پیدا ہو سکتا ہے تو یہی کارنہ ہے کہ بھارت اور چائنہ کی سرکاروں کے لیے بھی جروری ہے اور امریکہ کے ساتھ پوری دنیا کی بہترین سے بہترین دیشوں کے لیے جروری ہے کہ وہ اپنی ان نیوی کے چلتے دنیا کی ٹریڈ کو ایک اچھے اور بہترین ننگ سے چلا سکے آپ کا کیا ماننا ہے کومنٹ سیکشن میں جو بتائے گا یہ ویڈیو تھی بھئی ائرکرافٹ کیریئر مطلب آئی این ایس وکرم دیتیا اور آئی این ایس وکران کے بعد بھئی ابھی انڈیا جو ہے وہ تیسرا اگر انڈیا نے تیسرا ائرکرافٹ کیریئر بنا لیا تو انڈیا اور چائنہ دونوں برابر ہو جائیں گے ٹھیک ہے ابھی اس ٹائم پہ چائنہ کے پاس تین ہیں اور انڈیا کے پاس دو ائرکرافٹ کیریئر ہیں اور سب سے زیادہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے پاس جو ہیں وہ لیمن ہے ٹھیک ہے یہ مطلب کہ سب سے زیادہ ٹاپ پہ جو آتا ہے سمندری جس کے پاس بیڑے ہیں مطلب کہ ایک بہت بڑا ائرکرافٹ کیریئر کا ایک لشکر ہے وہ اس ٹائم پہ امریکہ کے پاس ہے اور میں بھئی ایک بات سے حیران ہو گیا ہوں کہ جو ریشیا ہے اس کا بھئی ایک ائرکرافٹ کیریئر ہے ریشیا انڈیا سے نیچے آ گیا ٹھیک ہے انڈیا کے پاس دو ائرکرافٹ کیریئر ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے اس نیوز میں بتایا گیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جلد جو ہے انڈیا کے پاس فیوچر میں چھے سے ساتھ ائرکرافٹ کیریئرز ہوں گے ٹھیک ہے تو ائرکرافٹ کیریئرز ایکشلی اس کے بارے میں بتایا بھی گیا ہے کہ یہ جو ٹریڈ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے سمندروں میں اسے سیکیور کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اور اپنے ڈیفنس کے لیے بھی بنائے جاتے ہیں اور یہ ایک سمندر میں ایک قسم کی بیس ہوتی ہے جہاں پہ اس پورے ائرکرافٹ کیریئر پہ فائٹر جیٹس اور ہیلیکاپٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت ہی مہنگا ویپن ہے ٹھیک ہے اس پہ مطلب دیکھنے کے پورے ائرکرافٹ کیریئر پہ فائٹر جیٹس ہوتے ہیں اور ایک ایک فائٹر جیٹ جو ہے ہر فائٹر جیٹ کی ڈیفرنٹ پرائز ہوتی ہے لیکن کروڑوں میں ہوتی ہے تو کافی ایک مہنگا ویہا یہ جو ائرکرافٹ کیریئر ہوتا ہے یہ سمندر میں ہوتا ہے لیکن اس کی بہت زیادہ مالیت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ نیوز تھی کہ انڈیا جو ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ اپنے ڈیفنس میں بہت زیادہ جو ہے آگے آ رہا ہے کافی مطلب کے ائرکرافٹ کیریئر فائٹر جیٹس اور اس کے علاوہ ٹینک اور بہت کچھ انڈیا جو ہے اپنے ڈیفنس میں فیوچر کے ساتھ ساتھ مطلب لے کے آ رہا ہے ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں جو ہے ایڈوانس قسم کے ویپنز سے ہو ہیں وہ انڈیا جو ہے وہ اپنے لیے بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کافی انفرمیٹیو ویڈیو کافی مزے کی ویڈیو مجھے لگی ہے آپ اس ویڈیو کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ میں ضرور بتائیں بہت کچھ بہت کچھ